من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الزمر اللہ نزل احسن الہدیث کتابا متشابہا مصانیت تکشعر منہ جلود تکشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ ذالکہ دلہی اہدی بھی من یشاء وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَلَا فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تم مل لسانی افقہ قولی ربی اصر وَلَا تُعصر وَتَمِّم بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین سورہ زمر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور بہت خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ نزل احسن الحدیثی اللہ نے بہترین کلام نازل کیا بہترین کلام کتابن ایک ایسی کتاب متشابہن جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں مصانیہ اور وہ آیات بار بار دھرائی گئی ہیں تَقْ شَائِرُّ مِنْهُ جُلُود رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں جنہیں پڑھ کر کن لوگوں کے اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں سُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ذَلِقَ هُدَ اللَّهِ یہ ہے اللہ کی ہدایت اللہ کی رہنمائی يَحْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ حَاد تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں قرآن مجید بہترین کلام ایک ایسی کتاب جس میں آیات بار بار دورائی جاتی ہیں ملتی جلتی آیات ہیں اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جن کے دل میں خوف ہے ان کے رونٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور یہی اللہ کی ہدایت ہے اور اس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے وہ ہی گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہدایت ہمیں نصیب فرمائے اور شیطان مردود کے وسوسوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کیونکہ یہ قرآن مجید ہی ہے جسے پڑھ کر پھر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتے ہیں وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں تو اصل یہ انسان کا اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے جیسے کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ فلمہ زاغو پس جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہ ہم تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا تو انسان خود پہلے ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی راستے پر چلا دیتا ہے تو اللہ سے ہمیشہ ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت جو ہمارا مقصد ہے یہاں پر آنے کا وہ نصیب فرمائے الحمدللہ اسم کو جملے میں یا ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے جو چار پہلو ہمیں معلوم ہونے چاہیے ان میں سے تین ہمارے مکمل ہو چکے ہیں سب سے پہلے احراب ہم نے پڑھا جو کہ بنیادی اور سب سے اہم پہلو تھا اس کے بعد ہم نے جنس کو پڑھا اب میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ حضرف کر رہا ہوں جنس کے بعد ہم نے عدد اور پھر عدد میں ہم نے تفصیل سے جمع کی دو اقسام جمع سالم اور جمع مکسر کو پڑھا ہے آج انشاءاللہ ہم آخری پہلو اسم کا جملے میں استعمال کرنے کے لیے وسط اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے اور بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جب یہ آپ کا کور ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اگر تو یہ ٹوپک آپ نے آج کور کر لیا تو یہ آپ پر اس کا انحصار ہے لیکن اگر اس سے مزید ایک لیکچر کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیں گے لیکن انشاءاللہ آپ کا جملہ جو ہے وہ بلکل شروع ہونے کے قریب ہے اور انشاءاللہ آپ پورے ادمات کے ساتھ یہاں پر جملے بنائیں گے تو اب ہم اللہ کا نام لے کر اپنا اسم کا چوتہ پہلو غصت جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں غصت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم یا تو نقرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا تو جب بھی غصت کی بات ہوگی آپ کے سامنے اسم کے حوالے سے تو دو الفاظ جو آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں آنے چاہیے وہ اسم کا نقرہ ہونا یا معرفہ ہونا عربی زبان میں جس طرح ہم نے جنس کے حوالے سے مونس کو صرف پڑھا تھا مونس کو سمجھ لیا تو جو لفظ اس مونس کو جو سمجھنے کے لیے ہم نے اصول بنایا تھے ان کے مطابق نہیں تھا اسے ہم نے مذکر بنا دیا اسی طرح غصت کے اعتبار سے ہم معرفہ پڑھ لیں گے تو اب ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم کس کس صورت میں معرفہ ہوتا ہے اگر تو اسم جو صورتیں ہم لکھیں گے ان میں سے کسی جگہ پر آ رہا ہے تو وہ معرفہ ہے ورنہ نقرہ سمپل سی بات ہے اس لیے کہ دیکھیں نقرہ کی غصت بہت زیادہ ہوتی اس میں پہلے بات کر چکا ہوں جبکہ معرفہ کی وسط کم ہے اور اگزمپل میں نے آپ کو دی تھی اس کی کہ آپ سب مرد ہیں لیکن آپ میں سے ابراہیم کتنے ہیں جی کوئی ابراہیم نام کا طالب علم کوئی نہیں ہے زیاد نام کا کوئی طالب علم کوئی نہیں ہے یہ بھی مرد یہ بھی مرد یہ بھی مرد سب مرد لیکن آپ دیکھیں زیاد یا ابراہیم نام کا کوئی نہیں نکلا ہاں علی نام کا عمر عثمان ماشاءاللہ لینجو ہم معرفہ کی اقسام پڑھتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال انہیں والا اسم کس کی صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے معرفہ اسم کی اقسام کہلیں یا عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم کس کی صورت میں معرفہ ہو سکتا ہے معرفہ کی سات اقسام ہیں یعنی عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم سات صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے اور ان سات صورتوں میں سے ہم پانچ صورتیں پڑھیں گے کیونکہ اس وقت ہماری ضرورت جو ہے وہ پانچ صورتوں تک محدود ہے پھر جو باقی دو ہیں ان کا آپ کو اگر میں پڑھا بھی دوں گا تو آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ ان کا استعمال ہے فیلہ ان کا استعمال بہت آگے جا کے ہوگا تو انشاءاللہ اس وقت میں مینشن کر دوں گا لیکن ہم چھے اور ساتھ نمبر کی جگہ خالی چھوڑ دیں گے تاکہ آپ کو بھی یاد رہے اور اس جگہ پر ہم اسے فل کر دیں گے انشاءاللہ تو عربی زبان میں مارفہ کی اقسام میں ہیڈنگ دے لیتا ہوں یہاں پر تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اسے نقرا کی اقسام کے تحت یاد کر لیں جی علم کسے کہتے ہیں جی علم جھنڈے کو اور جھنڈا کس چیز کو شو کرتا ہے ایک علامت ہے ایک علامت ہے تو اس میں علم سے مراد پراپر ناؤن ہے یعنی یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا ابراہیم کی زید کی عثمان کی یہ سب اس میں علم ہیں یعنی آپ سب طالب علم ہیں یہ بھی 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 طالب علم ہیں تمام طالب علم ہیں لیکن ان میں سے زید حامد عثمان ٹھیک ہے یہ کوئی کوئی ہوں گے تو اس میں علم سے مراد آپ کا پراپر ناؤن ہے یعنی کسی خاص شخص کا نام کسی خاص جگہ کا نام یعنی اب تک الحمداللہ آپ کو پتہ چل گیا کہ زائد جو ہے عربی زبان میں یہ معرفہ ہوگا ٹھیک ہے ہاں جی زائد کی تینوں حالتیں ڈاکس اپ زائدن 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 فاطمہ آپ کا اسم علم ہے لہٰذا معرفہ ہے فاطمہ کی تینوں اور آپ بھی حالتیں فاطمہ تن فاطمہ تن فاطمہ تن جی فاطمہ تن فاطمہ تا فاطمہ تا فاطمہ پر تنمین کیوں نہیں آئی جی یہ غیرم نے صرف اسم ہے اور کیوں غیرم نے صرف اسم ہے عرب مونس نام ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی موٹی حالتیں آپ سے ہوں گی لیکن جیسے آپ کو بتایا جائے گا علمداللہ آپ کا پرنس ایپ جو ہے کلیر ہو جائے گا مکہ جی مکہ تا مکہ تا مکہ تا مکہ تا مکہ تا مکہ خیرم صرف کیوں ہے جی انہوں نے مکہ خیرم صرف بولا کیوں شہروں اور ملکوں کے نام خیرم صرف ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو سبق جو ہے وہ یاد ہے تولجی اس میں علم جو ہے کسی خاص شخص کا نام کسی خاص چیز کا نام یا کسی خاص جگہ کا نام اس لیے الحمداللہ کلیر ہو گیا مارفہ کی دوسری قسم اردو میں وہ انگریزی میں ہی تو انگریزی میں you میں انگریزی میں I یہ کیا ہے پرو ناؤنز ٹھیک وہ آپ کے ناؤنز ہو گئے پروپر ناؤنز اور یہ آپ کے پرو ناؤنز تو پرو ناؤنز پرسنل پرو ناؤنز جو ہیں آپ کے ٹھیک یہ سارے آپ کے معرفہ ہوتے ہیں اور عربی میں نے زمائر کہتے ہیں اس میں زمیر تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ زمائر کون کون سے ہیں لیکن صرف آپ کی دلچسپی کے لیے انہی تین الفاظ کی عربی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وہ کے لیے عربی زبان میں یا ہی کے لیے آپ ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہوا ٹھیک تُو کے لیے انتہ اور میں کے لیے انہ باقی تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس لیے کہ دیکھیں ہی جیسے آپ میں نے بولا شی بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا پھر ہی اور شی کا پلورل دے بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا اٹ بھی سامنے آیا ہوگا تو ان تمام کے لیے عربی زبان میں بھی الفاظ ہیں لیکن وہ ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں تفصیل سے ضرورت ہوگی ابھی ہم صرف معرفہ کی اقسام کی جو ہے آپ کہلیں فیرست وہ پوری کر رہے ہیں مکمل کر رہے ہیں پھر تیسے قسم معرفہ کی اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ یہ یہ کے لیے انگریزی میں آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں this وہ that یہ اور وہ کیا ہے کس لیے آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں اشارہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یعنی آپ کے اسمائے اشارہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں demonstrative pronouns آپ کے پرسنل پروناؤنس یعنی آپ کے demonstrative پروناؤنس اور ابھی زبان میں اب یہ کے لیے آپ استعمال کریں گے حازہ اور وہ کے لیے آپ کریں گے ذالکہ یا لیکن صرف ابھی آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے لکھا ہے ان الفاظ کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے جب ہمیں اسمائے اشارہ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوگا اس سے تمام اسمائے اشارہ جو ہیں وہ تفصیل سے پڑھیں گے اور آپ کے ذہن میں جو کچھ سوالات ابھی سے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہوں گے کہ جی اچھا وہ کے لیے ذالکہ ہے تو ذالکہ کتاب ہم کہتے ہیں یہ کتاب یہ جو اس قسم کے سوالت ہیں یہ بھی سارے انشاءاللہ جوابات آپ کو ملیں گے جو جس جیسے الفاظ انگریزی میں جو کے لیے یا جس کے لیے ہم کیا آپ استعمال کرتے ہیں which یا who ٹھیک ہوگا نا تو ایسے الفاظ عربی زبان میں معرفہ ہوں گے اور عربی میں ان کے لیے اللذی اللذینا آپ کا واقف لفظ یا ایوہ اللذینا آمنو تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی معرفہ ہوں گے اور یہ کہلائیں گے اسمائے موصولہ اسمائے موصولہ بھی ہم اسفق پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی ابھی صرف ہم معرفہ کی اقسام پوری کر رہے ہیں میں نے اب کہا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم جو ہے وہ ساتھ صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے ہم نے کتنی پڑھنی ہے پانچ کتنی پڑھنی چار ٹھیک ان چار کو ذرا دہرہا لیں پہلی معرفہ کی قسم اسم علم proper noun دوسری اسم زمیر personal pronounce تیسری اسمائے شارہ demonstrative pronounce چوتھی اسمائے معصولہ relative pronounce ٹھیک سارے pronounce کی آپ کی اقسام ہیں اب ان چار اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اگر میں کوئی اسم لکھوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نقرہ اور اس کے بعد پھر پانچویں قسم کی طرف آئیں گے لیکن ایک سوال جو ہے وہ غالباً آرہا ہے سامنے یہ خود معرفہ ہیں یہ خود معرفہ ہیں اب ان چار اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے سوال مجھے بتائیے کہ کتاب کا لفظ عربی زبان میں نقرہ ہے یا معرفہ نقرہ کیوں نقرہ ہے اس لئے کہ اس میں علم نہیں ہے اور یہ جو تین کیٹیگریز ہیں یہ بلکل الکسی کیٹیگریز ہیں اس میں آپ کے مختلف اسمہ استعمال ہی نہیں ہوں گے عام طور پر یہ بھی خاص اسمہ ہیں دیکھ لیں یعنی پروناؤنز آپ کے پسنا پروناؤنز امانسٹریٹیو پروناؤنز اور ریلیٹیو پروناؤنز یہ خاص الفاظ ہیں تو اس لئے آپ کو انشاءاللہ اٹینشن بلکل نہیں ہوگی تو کتاب نقرہ ٹھیک کلم نقرہ کلیر ہو گیا سالح سالح نام نہیں نیک نقرہ تو اس لئے گرامر والے جو ہیں وہ نقرہ کی پھر دو اقسام کر دیتے ہیں کہ نقرہ کی دو اقسام ہیں اسمائے ذات جیسے کتاب کلم وغیرہ وغیرہ اور اسمائے صفات نیک لمبا چھوٹا بڑا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو بہرحال یہ آپ کا نقرہ اسم ہے اب ہم پانچویں قسم اور سب سے اہم قسم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں معارفہ کی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ نقرہ ہے اب ہم اس نقرہ کو معارفہ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پانچویں قسم کون سیم پڑھیں گے کسی نقرہ اسم کو معارفہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے معارفہ کو ہم heading دیں گے definite اس کی اب اس definite میں جو further division ہے وہ پہلی تھی proper noun کی عام طور پر ہمارے ہاں common noun اور proper noun دو چلتی ہے نا لیکن proper noun ایک قسم ہے definite noun کی یہ ظاہر میں رکھے گا ٹھیک ہوگا نا تو یہ فرق ہے اچھا جی اب ہم اصل میں چل رہے تھے کتاب ہمارے پاس نقرہ تھا اس کو ہم معارفہ بنانے لگے تھے اور جب یہ معارفہ بن جائے گا تو اب اس معارفہ بنے ہوئے اسم کو ہم کیا کہیں گے اس کا نام میں بعد میں لکھوں گا کتاب نقرہ ہے اس کو میں معارفہ بنانا چاہتا ہوں تو کسی نقرہ اسم کو معارفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں میں الفلام داخل کر دوں گا بہت آسان ہے یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں کوئی نقرہ اسم تھا جب آپ نے یہ بتا دیا یہ نقرہ ہے اب آپ اس کو معارفہ بنانا جاتے ہیں تو اس اسم کے شروع میں الفلام داخل کر دیں کلیر ہو گیا اچھا اب کتاب کی تین وعرابی حالتیں کیا تھی کتابن کتابن اور کتابن ٹھیک ہو گیا اب جب کتابن پہ میں نے الفلام داخل کیا تو پہلی بات تو یہ معارفہ ہو گیا لیکن اس ال نے کیا کیا ال میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے اس لفظ کی تنوین کو کھینچ لیا اس نے اس کی تنوین کو ختم کر دیا اس کی تنوین الفلام کے آنے سے چلی گئی تو اب یہ کیا رہ گیا ال کتابو نہیں نہیں غیر منصرف نہیں ہوا دیکھیں بیسیکلی یہ منصرف تھا ہے ہی منصرف یہ اصل میں ال کی وجہ سے اس کی تنوین گئی ہے غیر منصرف اسم تو وہ ہوگا جس میں شروع سے تنوین نہیں آتی معارفہ بننے کی وجہ سے ہاں جی ماشاءاللہ اس میں معارفہ بننے کی یعنی ال کے داخل ہونے کی وجہ سے تنوین گئی ہے کلیر ہوگی نا ہے یہ منصرف اسم بیسیکلی منصرف ہے تو کتاب ان سے ال کتابو جی اب ال کتابو کی تینوں عرابی حالتیں کیونکہ عراب سب سے اہم سبق ہے ہم نے اسے سا سا لے کے چلنے ہیں جی ال کتابو رفا ال کتابا ال کتابا ال کتابی یہ میں لکھ دیتا ہوں ال کتابو ال کتابا حالت نصب میں دیکھیں کتابا لفظ تھا ہمارے پاس یہ ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بات سمجھا جائے گی انشاءاللہ کتابا ہم نے کیا پڑا تھا کہ منصرف اسم جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ ایک علف کا اضافہ ہوتا ہے پھر میں بات دورا رہا ہوں حالت نصب میں منصرف اسمہ جب استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ ایک علف کا استعمال ہوتا ہے کس کے ساتھ ایک علف کا استعمال ہوتا ہے دو زبر کے ساتھ پھر ایک دفعہ سن لیں کس کے ساتھ دو زبر کے ساتھ اب جب ال لگا تو ایک زبر تو چلی گی تو علف کس کے ساتھ لگتا تھا دو زبر کے ساتھ جب دو زبر نہیں رہے تو علف کا کوئی کام بنتا ہے لہٰذا وہ علف بھی غائب ہو جائے گا اور اللفظ آپ کے سامنے صرف رہ جائے گا ال کتابا کلیر ہو گیا تو اب یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اب آپ اکثر ہی ایسا کریں گے کہ اس کو ال کتاب من بولیں گے ٹھیک وہ تنمین اور علف لام یہ دونوں دشمن ہیں ایک دوسرے کہ ایک کٹھے نہیں آسکتے یا اسم پر تنمین ہوگی یا پھر علف لام ہوگا علف لام ہوگا تو تنمین نہیں ہوگی تنمین ہوگی تو علف لام نہیں ہوگا اور حالت جر میں یہ آپ کا ال کتابی جی دوسرا اسم کلمن کلمن پورا بولیں ال ال کلمو مارفہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کی تینوں حالتیں بول دیں میں لکھوں گا نہیں آپ صرف بولیں گے ال کلمو ال کلمو ال کلمو ماشاءاللہ اب یہ مصرف کر لے ابھی مصرف تو میں نے ایکزمپل دی نہیں کوئی جب غیر مصرف کی بھی ایکزمپل دوں گا مبنی کی بھی ایکزمپل دوں گا ساری ایکزمپل دوں گا بات اب وہ کلیر ہوگی بلکل ال کی وجہ سے جو اصل میں دیکھنا ہو کہ صرف ال داخل ہو رہا تنوین جا رہی ہے کتابن دیکھنا چلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں اب اس اسم کو تینوں حالتوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو بھی کنفیوزن ہے آپ کی دور ہو جائے مرواہتن اور حالت جر میں مرواہتن کلیر ہو گیا اب ہم نے یہ تینوں حالتوں میں نکر ہے ایسے ہی نا اب ہم نے انہیں معرفہ بنانا ہے تو اس پہ علیہ فلام داخل کیا المرواہتو اس پہ علیہ فلام داخل کیا المرواہتا اس پہ علیہ فلام داخل کیا المرواہتی کلیر آپ کوئی کنفیوزن کوئی نہیں نا ہاں جی یعنی جو اسم اصل میں ہے دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ اس پہ علیہ فلام داخل ہوا تو وہ دو پیش میں سے ایک پیش غائب ہوگی دو زبر میں سے ایک زبر چلی گی اور دو زیر میں سے ایک زیر چوہ چلی گی سمپل تو المرواہتو المرواہتا المرواہتا تی بابن جی میں اصل میں بجائے اس کے تینوں لکھ کے علیہ فلام داخل کروں وہ خام کی کا ایک لمبا کام ہے اس لیے ایک لفظ پر علیہ فلام داخل کر کے جو شکل بنی اور ہمیں پتا ہے کہ ہم منصرف اسم کی بات کریں تو منصرف اسم جو ہے تینوں حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتا ہے تو اور اس کی حرکت ہمیں پتا ہے کہ واحد اسم ہے اور واحد اسم جو ہے وہ حرکت سے ہی شو ہوگا پیش زبر اور زیر منصرف اسم تو اس لیے کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے جی علیہ فلام داخل کریں البابو البابا البابی کلیر ہو گیا جی موشہ اب اس کیٹیگری کا نام چار معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھ لیں اسم علم اسم زمیر اسم اشارہ اسم موصولہ اب یہ پانچویں قسم جو ہے معرفہ کی اس کا نام ہے معرف باللام اس لیے میں اس کا نام آپ کو پہلے نہیں بتا رہا تھا معرف باللام اور اس کے آسان معنی یہ ہے کہ علفلام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا ٹھیک ہوگی تو معرفہ کی پانچ اقسام جی کون بتائے گا کون کون سی ہیں جی نظیم صاحب اسم علم اسم زمیر اسم اشارہ اسم موصولہ معرف 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 باللام ٹھیک ہے معرف باللام تین جار مردم بولیں گے آپ کو انشاءاللہ یہ لفظ جو ہے یاد ہو جائے گا اب وہ سوال جی غیر منصر ویسم ٹھیک ہے غیر منصر ویسم پر جب علفلام داخل ہوگا تو کیا ہوگا اب ذرا پوری توجہ دیجئے گا ضرورت ہے غیر منصر ویسم فرض کی ہمارے پاس ہے تو یہ صفت ہے اور صفات کے حوالے سے ہم نے بات کیا کہ وہ نکرہ ہوتی ہیں ساری لہذا اکبر آپ کا جو ہے یہ نکرہ ہے اکبر کی تینوں اور آپ بھی حالتیں حالت نصب میں اکبرہ اور حالت جہر میں اکبرہ ایسے گئے نا کلیر اب جی علفلام ہم داخل کر رہے ہیں اس پہ علفلام داخل کیا کیا بن گیا ال اکبرو تنوین ہوتی تو تنوین چلی جاتی منصر ویسمہ کی تنوین چلی گئی تھی نا اس پہ تو تنوین پہلی نہیں ہے تو علفلام نے صرف اس اسم کو معرفہ بنا دیا کے اکبرو سے ال اکبرو کلیر جی اکبرہ سے ال اکبرہ کلیر اب ذرا اور سے اکبرہ سے ال اکبری ال کا کمال دیکھیں کیا ہوا ہوا کیا دیکھیں کیا ہوا بتایا زیر آگی کس پہ غیر منصر ویسم پر حالت جر میں ہم نے پڑھا تھا زیر نہیں آتی لیکن ال افلام میں اتنی طاقت ہے کہ جب یہ اس غیر منصر ویسم پر داخل ہوا تو اس نے اس پر بھی زیر کر دی اس کو زیر کر لی ٹھیک ہو گیا ال افلام کے پخیر غیر منصر ویسم جو ہے اس میں حالت جر پر زیر نہیں آئے گی ایک ایکزمپل اور کر لیتے ہیں تاکہ بات بلکل کلیر ہو جائے ایک جمع کا لفظ رکھ لیتے ہیں چلے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو مساجد ہم نے پڑھا تھا مساجد لفظ جو ہے وہ غیر منصرف لفظ ہے مساجد اس لیے میں نے رکھا ہے کہ مساجد کا اعراب یعنی جمع مکسر کا اعراب جو ہے وہ واحد اسم کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے مساجد مساجدہ مساجدہ اس کو پکا کر لے غیر منصرف اسم حالت جرمے زیر قبول نہیں کرے گا یہ رول ہے یہ قائدہ ہے لیکن جب غیر منصرف اسم پر علی فظام آپ نے داخل کیا المساجد المساجدہ المساجدی کلیر جی کیا بات کلیر ہوئی جی اس کو منصرف بنا رہے اسے یہ جو فلسفیانہ سوچ ہم سائٹ پر کر دیں گے ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جی اب اس سے علی فلاں آگیا غیر منصرف پر تو اس پر زیر آگئی اس نے اسے منصرف بنایا یا نہیں بنایا اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا وہ غیر منصرف تھا بسیکلی ٹھیک ہے اس کی بیس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ وہ اصل میں کیا تھا اصل میں وہ غیر منصرف تھا وہ غیر منصرفی رہے گا ابھی بھی یہ غیر منصرف ہے آپ کہیں گے غیر منصرف ہے تو زیر نہیں آتی حالت جرمے سوال پیدا ہوا تو جواب اس کا یہ ہوگا غیر منصرف پر جب علی فلاں داخل ہوتا ہے تو حالت جرمے اس پر زیر آ جاتی ہے ہے غیر منصرفی اب یہ نہیں ہم کہیں گے بلکل جو اس کی بیس ہے اس کو ہم نے قابو رکھنے ٹیک ہے ہم پاکستانی ہیں باہر جا کے ہم ان کا گیٹ اپ چینج کر لیں جو مرضی کر لیں زیر ہو جائیں تو رہیں گے تو ہم پاکستانی بیس دیکھنی ہے آپ نے اپنی اس طرح اسما کی بیس دیکھنی ہے کہ منصرف ہے تو منصرف ہی ہے وہ چاہے اس پہ اس کی تنمین چلی جائے ہم نے پڑھا تھا منصرف اس میں تنمین آتی ہے اب آپ کہیں گے آپ نے تو بتایا تھا منصرف اس میں تنمین آتی ہے تو الکتابوں پہ تو تنمین آئی نہیں تو کیا جواب ہوگا علیہ لام جب منصرف اس پر آ جاتا ہے تو اس کی تنمین چلی جاتی ہے اب دیکھیں آپ نے بلکل بنیادی چیزیں سمجھیں آپ اس میں مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں کلیر ہو رہی نا بات اللہ جی ایک جیسی ہو گئی اس لیے تو ہم نے جی ماشاءاللہ جی جی بلکل آپ کی بات صحیح ہے اس لیے تو میرے بھائی ہم نے غیر منصرف اسماء کی کچھ کیٹیگریز پڑھی تھی کہ غیر منصرف اسماء کون کون سے عرب استعمال کرتا ہے اس میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ انبیاء کے اکثر نام استعمال ہوتے ہیں غیر منصرف عورتوں کے نام ہیں عرب عورتوں کے نام مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر جو ہیں وہ اسم علم ہے اور اسم علم پر علف لام کبھی داخل نہیں ہوگا کیوں جی ابراہیم پر علف لام داخل کریں گے آپ کیوں نہیں کریں گے ابراہیم پر علف لام داخل کریں گے نہیں وہ تو پہلے ہی معارف ہے علف لام ہم نے کب داخل کرنا ہے معارفہ بنانے کے لیے نکرہ اسم کو معارفہ بنانے کے لیے علف لام داخل کرنا ہے نہ ہم ابراہیم پر علف لام داخل کریں گے اچھا ہاں ہم پاکستان میں کر لیتے ہیں اچھا علم مکہ معارف ہے نا مکہ معارف ہے اس پہ علف لام داخل نہیں کریں گے ہمارے ہوتا ہے نا پڑھا ہے نا ہم پاکستانی ہیں نا ہم کر لیتے ہیں تو لیکن رول یہ ہے کہ معرفہ پر علی فلام داخل نہیں ہوگا عرب مونہ صلی اللہ فاطمہ پر علی فلام داخل نہیں ہوگا عثمان پر علی فلام داخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جبریل الجبریل نہیں کہیں گے اب بات سمجھ میں آگئی نا تو اس لیے ہم نے تھوڑی سی ایک کیٹاگریز پڑھی تھی کہ ہمیں پتہ چل جائے ہاں جو صفات ہیں اس میں کچھ ایک صفت آپ کے سامنے آگئے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو سپر لیٹیو کمپیریٹیو ڈگری کے لیے عربی زبان میں صفات یہ غیر منصرف ہوتی ہیں بیسیکلی پتہ چل گیا نا اب میں کہوں گا احسن اجمل انور یہ صفات ہیں تو یہ اسی پیٹرن پہ ہیں اکبر اسغر انور احسن یہ سارے اس پیٹرن پہ ہیں تو یہ صفات ہیں یہ نکرہ ہوں گی غیر منصرف ہوں گی اس پہ علی فلام داخل کریں گے تو یہ حالت جرمی زیر قبول کر لیں گے اسی طرح ہم نے ایک جمعہ کا لفظ کل پڑا تھا غراباؤ ٹھیک ہے نا غریب کی جمعہ ہم نے پڑی تھی غراباؤ اور میں نے بتایا تھا یہ حیر منصرف اس میں اب میں نے بتا دیا آپ کو یہ حیر منصرف آپ کو یاد ہو جانا چاہیے غراباؤ کی تین اور ابھی حالتیں کی ہیں غراباؤ اور غراباؤ ٹھیک علی فلام کے بخیر آپ نے بالکل اس کو اس کی بیسک جو حالت ہے اس کے مطابق لکھنے ہیں اب اس پہ جب ہم علی فلام داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا جی ایک سوال ہو رہا ہے جمعہ ابھی میں نے مستنع کی بھی نہیں دی ابھی جمعہ کی تو مشبوراً میں نے دیئے غیر منصرف کے حوالے سے تھوڑا سا انتظار کریں مسجد کی ہم نے جمعہ مقصر پڑی تھی ہم نے کہا تھا مسجد کی مسجد دونہ نہیں بنے گئی اور اس میں میں نے ایک چھوٹا سرول بتایا تھا کہ جو آپ کے اسماع ذات ہیں ان کی جمعہ مقصر بنتی ہے اور جو صفات ہیں ان کی جمعہ سالم بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو مسجد کی میں نے جمعہ آپ کو مساجد بتائی تھی غیر منصرف بتائی تھی مساجد دیکھیں اس میں اونہ تو نہیں آرہا نا تو اس کا مطلب ہے کہ مساجد جمعہ کا لفظ ہے یہ تو آپ کو بتایا کہ مساجد جمعہ کا لفظ ہے بتایا نا اچھا جمعہ کا لفظ ہے لیکن جمعہ سالم ہے یا مقصر ہے کیسے پتا چل رہا ہے ساؤنڈ اگر آپ کو اونہ کی آرہی ہے یا اینہ کی آرہی ہے تو جمعہ سالم ہے اگر یہ ساؤنڈ نہیں آ رہی تو جمع مکسر ہے سمپر دیکھیں اب تو ہمارے لئے بہت آسان ہو گیا ہم ساؤنڈ سے پہچانیں گے انشاءاللہ اور گندی کی ساؤنڈ سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں کلیر ہو گیا جی ابھی میرا ٹاپک مکمل نہیں ہوا معرفہ معرفہ بلام ابھی چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ کل بھی چلے گئے جتنے سوالات ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ کے جتنے بھی سوالات آپ کے پیدا ہو رہے ہیں میں انشاءاللہ یہاں ہوں جواب دے کے جاؤں گا مجھے یہ اس لئے پتا ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہی پر بیٹھ کے اسی طرح آپ کے سامنے جس طرح آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے جس طرح میں نے بھی یہاں پر بیٹھ کے پڑھا ہے اور یہی سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے تھے اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے کون کون سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تالہ ان تمام سوالات کے جوابات میں دوں گا انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہو گیا بس تھوڑا سا انتظار کریں کہ باکستان پہ علی فلام داخل ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا سب سوالوں کے جوابات ملیں گے آپ انشاءاللہ واحد اسم پر ہم نے علی فلام داخل کر لیا منصرف تھا غیر منصرف تھا ٹھیک ہے جمع مقصر غیر منصرف کی کچھ ایکزمپس مجھے مجبوراً کرنی پڑی تاکہ آپ کو کونسپ جو ہے کلیر ہو جائے اب مسنہ اسمہ پر علی فلام داخل کر لیتے ہیں کتاب کا مسنہ کیا جی کتاب آنی اس کی حالت نصف کیا ہوگی کتابینی اور حالت جر کتابینی کوئی مشکل نہیں ہے صرف علی فلام ہم اس پر داخل کر دیں گے کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے کچھ نہیں گرے گا الکتاب آنی الکتابینی الکتابینی کوئی مشکل کتاب آنی سے الکتاب آنی کتاب آنی سے الکتابینی کتاب آنی سے الکتاب آنی ایک دو الفاظ اور کر لیں پہلی لفظ آپ کریں اس کا ملکہ بھی الکا جھگرہ زبر سے ہی زیر سے نہیں ہے الکا جھگڑا تنوین کے ساتھ ہے بس الکا جھگڑا کس کے ساتھ ہے تنوین کے ساتھ تنوین کسے کہتے ہیں ڈبل حرکت کو ڈبل حرکت کو چاہے وہ دو پیشوں دو زبروں دو زیروں الکا جھگڑا کس کے ساتھ صرف تنوین کے ساتھ اور کسی کے ساتھ اس کا چھکڑا نہیں ہے کلیر ہو گیا نا تو اس میں کوئی چھکڑا دیکھیں صرف آل آکے بیٹھ گیا اس کے ساتھ شروع میں لگ گیا پہلے وہ نکرہ تھا معرفہ ہو گیا پس کلیر ہو گیا لیں جی اب ایک لفظ آپ مستنہ کلا مانی کلا مانی کی پہلے تین نو ارابی حالتیں بولیں ٹھیک پھر اس پہلے افلام داخل کر کے بولیں ماشاءاللہ اب اس پہلے افلام داخل کریں تینوں پر ماشاءاللہ اتنی سی بات ہے مستنہ بھی نکل گیا کلیر مستنہ نکل گیا جمع پہ آجائے تاکہ کافی سارا کام ہمارا آسان ہو جائے مسلم کی جمع کیا آتی ہے جی جمع سالی مذکر ایکزمپل میں نے آپ کے سامنے رکھی مسلمونہ اور اس کی حالت نصب مسلمینہ اور حالت جر مسلمینہ اس کے ساتھ افلام کا استعمال دیکھیں علیف نام لگا المسلمونہ علیف نام لگا المسلمینہ علیف نام لگا المسلمینہ کوئی چھگڑا نہیں کیونکہ علیف نام کا چھگڑا کس کے ساتھ ہے صرف تنوین کے ساتھ ہے ٹھیک لفظ ہے میرے پاس جمع سالی مونس جناتن جناتن حالت نصب بولے شابش نصب جناتن کی حالت نصب کیا ہوگی جناتن جناتن وہ تو حالت رفع ہے جناتن حالت رفع نصب کیا ہے جناتن اور حالت جربی جناتن یعنی دیکھیں جمع سالم کی بات ہم کر رہے ہیں جمع سالم مزکر جمع سالم مونس اب علی فلام آگیا علی فلام کا کس کے ساتھ جھگڑا ہے جی تنوین کے ساتھ ہے نا جھگڑا شروع کیا ہوگا الجناتو جی الجناتی الجناتی کلیر جی ماشاءاللہ کلیر آخری لفظ کر کے ختم کرتے ہیں جمع مقصر کی غیر منصرف کی ایکزمپل میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے جمع مقصر منصرف کی ایکزمپل بھی رکھ لیتے ہیں مثلا کتب کی جمع کیا ہے جی کتب حالت نصب میں کتب حالت جرب میں کتب جی علیف لام داخل کرنا ہے چھگڑا شروع تنوین الکتب الکتب با علیف بھی ساتھ چلا گیا اس لئے کہ تنوین گئی تو علیف بھی چلا گیا اور الکتب تو علیف لام کا چھگڑا صرف تنوین کے ساتھ ہے اور باقی جتنے بھی ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہیں مصنع کی ہو جمع سالم مذکر ہو اس میں کچھ نہیں ہٹے گا علیف لام کے آنے کی وجہ سے مبنی اسم تو آپ کو پتہ ہے مبنی ہی رہتا ہے تینوں حالتوں میں یعنی وہ ایک ہی رہتا ہے تو کسی مبنی اسم پر علیف لام داخل ہوگا تو وہ بھی تینوں صورتیں ایسی ہی رہیں گی جیسے مریض کی جمع عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے مردہ یہ ایک مبنی اسم ہے مردہ 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 مریض کی جمع کافی زارے مریض علیف لام داخل ہوگا المردہ تو علیف لام کا جھگڑا صرف تنمیم کے ساتھ ہے ٹھیک ہوگیا الحمدللہ لیں جی کال انشاءاللہ علیف لام کے حوالے سے بہت اہم چیزیں مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی آپ کے سوالات کے حوالے سے پھر از کرتا چلوں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں جوابات ہیں میرے پاس میں ابھی بھی دے سکتا ہوں لیکن اس وقت وہ قبل از وقت ہے جلدی ہوگا آپ سوالات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو میرے علم میں نہیں ہوتی اس کے حوالے سے جستجو ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیتا ہے جیسے آپ میں سے مونس کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا کسی نے سٹوڈنٹ نے جب میں نے بات کی تھی کہ مذکر نام جو ہیں مونس بھی رکھ لیتے ہیں اور مونس نام مذکر بھی رکھ لیتے ہیں تو ان کا سوال تھا کہ عرب میں ہمیں کوئی ایسی ایکزمپل نہیں ملتی انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں شمیم نام مونس کا بھی ہوتا ہے اور مذکر کا بھی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ عرب میں ہمیں کوئی ایسی ایکزمپل نہیں ملتی تو الحمدللہ اسی دن انہوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا عطا کر دیا کہ نبی قسم کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان میں یہ ایکزمپل موجود ہے حضرت اسمہ کون تھی جی اب بکری بیٹی حضرت اسمہ بنت ابی بکر تو صحابہ میں سے بھی ایک صحابی کا نام اسمہ تھا حضرت اسمہ بن حارسہ تو اسمہ نام جو ہے وہ مذکر کا بھی ہے اور مونس کا بھی ہے اور صحابہ میں موجود ہے تو یہ ایکزمپل بھی ہمیں مل گئی کیسا عرب میں بھی ممکن ہے صرف ہمارے پاکستان میں ممکن نہیں ہے انشاءاللہ کل علی فلام کے مزید باتیں جانیں گے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ لا الہ الا انتا استغفرکا وطوبی لئیک من علم فيه وتعلم من اكرمه فہو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اہل القرآن موسیقی موسیقی موسیقی